مدد کی جاوے گی دس صحابہ کے بقدر ایک ممید کی مدد کی جاوے گی زمانہ جتنا آگے جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ میان یہ تو صحابہ کے واقعات ہیں صحابی تو ہیں نہیں کہ ہمارے ساتھ وہ ہو جو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے نہیں میرے دوستو حضیزو یہ بات یاد رکھو کہ کرامت اصل میں ولی کی نہیں ہے اور مصرد صحابی کی نہیں ہے سنو دھیان سے بات کرامت تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے سے ڈرنے والے کو اور تقوی اختیار کرنے والے کا اللہ اکرام فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں کرامت اللہ نے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اکرام کی جو غیبی نصردے کی ہیں حضرت ساماتے تھے کہ وہ غیبی نصردے کے اسباب انبیاء بن ساتھ نہیں لے گئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سارے عامال دے گئے ہیں جن عامال کے ذریعے وہ اللہ کے ذات سے براہ راست فائدے اٹھا میں جن عامال کے ذریعے اللہ کے ذات سے براہ راست فائدے اٹھا میں اس لئے نبی کے ہوتے ہوئے صحابی کی دعا پر اور صحابی کے ہوتے ہوئے تابعی کی دعا پر ظاہر کی خلاف ہوا ہے یہ بتانے کے لئے کہ نصرد صحابی کے ساتھ نہیں ہے نصرد تو صحابی کے عمل کے ساتھ ہے اور اس کے یقین کے ساتھ ہے اس لئے میں دوست بزرگوہ عزیزوں صحابی اکرام کی غیب انصرد واقعات ان کا بیان کرنا یہ ہمارا موضوع ہے یہ ہمارا موضوع ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالی کے ساتھ یقین اور اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی کہ گمان سے پڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے گمان سے پڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان کا ٹھیک کر لینا ہے دیکھو نا ایک نے آکر کہا کہ ابو دردہ آپ کا مکان جل گیا دوسرا ہے ابو دردہ آپ کا مکان جل گیا ہے تیسرا ہے ابو دردہ کہاں ہو مکان جل رہا ہے لیکن سب کا انکار کر دیا کیوں اس لیے کہ ایک طرف نظر ہے ایک طرف خبر ہے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب کا سب نظر ہے اور جو کچھ اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہ سب خبر ہے جو خبر کو یقینی سمجھیں گے نظر کے مقابلے میں وہ خبر سے فائدہ اٹھائیں گے نظر سے نقصان نہیں اٹھائیں گے اور جو نظر کو یقینی سمجھیں گے خبر کے مقابلے میں وہ نظر سے نقصان اٹھائیں گے خبر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے خبر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے ایک طرف نظر ہے اور ایک طرف خبر ہے اس لیے میرے دوستو عزیزو نظر کا انکار کرنا ہے خبر کے مقابلے میں یہی تھا ابو دردہ رضی اللہ علیہ وسلم کہنا کہ ہاں میرا مکان کیسے جل سکتا ہے جب اللہ تعالی نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ یہ دعا پڑھ لے گا اس پر کئی مسئبت شام کو پڑھ لے گا صبح تک نہیں آئے گی مجھے یقین ہے کہ اللہ میرا مکان نہیں جلاویں گے اللہ نے مکان نہ جلایا کہ میرے بندے کا میرے ساتھ یہ گمان ہے میرے بندے کا میرے ساتھ یہ گمان ہے انا عند ذنہ عبدی بھی میں اپنے بندے کے خبر سے کوئی فائدہ نہیں ٹھائے ایک طرف نظر ہے اور ایک طرف خبر ہے اس لئے میرے دوستو عزیزو نظر کا انکار کرنا ہے خبر کے مقابلے میں یہی تھا ابو دردار رضی اللہ عنہ کہنا کہ ہاں میرا مکان کیسے جل سکتا ہے جب اللہ تعالی نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ یہ دعا پڑھ لے گا اس پر کئی مسئبت شام کو پڑھ لے گا صبح تک نہیں آئے گی صبح کو پڑھ لے گا شام تک نہیں آئے گی مجھے یقین ہے کہ اللہ میرا مکان نہیں جلاویں گے اللہ نے مکان نہ جلایا کہ میرے بندے کا میرے ساتھ یہ گمان ہے میرے بندے کا میرے ساتھ یہ گمان ہے انا عند ذنہ عبدی بھی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسے گمان اس کا میرے ساتھ ہوگا دیکھ ساتھ معاملے ویسے ہی کروں گا اس لئے میرے دوستو عزیزو جیسے ایمان ہوگا ویسے گمان ہوگا انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کی غیبی نسلوں کے واقعات ان کا بیان کرنا یہ دنوں کے جمعہ کا سبب ہے تیسری بات یہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کیا کرو ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو ایک صحابی نے پوچھا کیونکہ اس کے بغیر تربیت نہیں ہوگی ایک صحابی نے پوچھا حضو اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمقین کرے جان لے کہ تُو مومین ہے جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تُو مومین ہے اِزَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَعَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنتَ مُومین کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تُو مومین ہے میرے دوستو عزیزوں ہم میں سے اگر ہر ایک ذرا سے غور کر لے اپنے حالت پر کہ اس کو نیکیوں سے کتنے خوشی ہوتی ہے اور گناہ سے کتنا غم ہوتا ہے تو یہ خود ہی فیصلہ کر لے گا اپنے ایمان کے بارے میں اس لیے وہاں ایمان سے ایمان کی خسرتوں کا سوال تھا کہ ایمانی خسرتیں کیا ہیں ایک جماعت آئے آپ کے پاس ایک جماعت آئے آپ کے پاس ساتھ آنگیوں کی جماعت تھی حضرت حیث صاحبہ میں حدیث القمہ کے نام سے صلوات کو نقل کیا ہے جماعت آپ کے پاس آئے آپ نے پوچھا ماں انتم تم کیا ہو یہ فرمایا کون ہو ہم میں سے کوئی ہوتا تو آگے بھر کے تعریف کراتا کہ ہاں میں تعجیر ہوں ہاں میں وزیر ہوں ہاں میں صدر ہوں اور اتنا ہی نہیں بلکہ فخر کرتا اس پر آج کوئی کہنے والا نہیں ہے کہنے ایمان والا ہوں کیونکہ انسان کی فطرت ہے اس کا مزاج ہے کہ جس لائن کے محنت کرے گا اسی لائن کا کہلائے جائے گا جتنی نسبتیں قائم ہوئی ہیں وہ ساری نسبتیں صرف مقصد کے بدلنے کے وجہ سے فائم ہوئی ہیں کسی نے یہ نہیں کہا ہم تعجیر ہیں کسی نے ہی نہیں کہا ہم کاشتکار ہیں سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم سب کے ساتھ ایمان والے ہیں آپ نے فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے کیا تلیل ہے کہ تم مومن ہو انہیں نے ارز کیا کہ ہمارے اندر پندرہ خسلتیں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پانچ چیزیں ہمیں آپ کی جماعت نہ آگر سکھ لائی ہیں کہ ہم ان پر یقین رکھیں ان پر ہمارا ایمان ہے پہلی بات یہ ہے کہ ان ایمان لائے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اس پر ہمارا ایمان ہے آپ نے فرمایا وہ پانچ باتیں کیا ہیں یہ پر تمہارا عمل ہے ارز کیا کہ آپ کی جماعتوں نے آ کر ہمیں پانچ باتیں میں سکھ لائی ہیں یہ پر ہمارا عمل ہے کہ ہم سب سے پہلے گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اس کے رسول ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں رمضان کے روزے رکھتے ہیں وزلہ کا حج کرتے ہیں یہ پانچ باتیں پر ہمارا عمل ہے یہ فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں میرے فضو کو دوستہ عزیزو نماز کا اگر نماز قائم کر لی جاوے واقعی نماز قائم کر لی جاوے تو یقینی بات ہے کہ پورا دین قائم ہو جائے گا کیونکہ آپ نے فرمایا ہے یقینی بات ہے من اقامہا فقد اقام الدین جس نے نماز کو جس نے نماز کو اس طرح پڑھ لیا جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے من اقامہا جس نے نماز کو اس طرح پڑھ لیا جس طرح پڑھنے کا حکم ہے اس نے اپنے پورے دین کو قائم کر لیا ہے چونکہ پورے دین کا صدار اور پورے دین کا قیام وہ نماز پر موقوف ہے میرے دوستو عزیزوں یہاں تو کوئی الزام دیئے ہوئے ہے ماحول کو کوئی الزام دیئے ہوئے ہے شہبان کو حالانکہ میں بہت ضرورات ارز کر رہا ہوں سب سے پہلا الزام پیدینی کا سب سے پہلا سبب وہ تو میری اپنی نماز ہے وہ تو میری اپنی نماز ہے تو یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے حکام بدلیں گے تو حالات بدل جامیں گے ماحول بدلے گا تو حالات بدل جامیں گے نہیں سارے دین کا مدار تیری اپنی نماز پر ہے اس لیے کہ بات حق ہے جو نماز کو اس طرح پڑھ لے جس طرح پڑھنے کا حکم ہے میرے دوستو بزرگ عزیزوں اگر خدا کی قسم نماز نماز کی طرح پڑھ لی جاوے موسیقی موسیقی